سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو آٹھ میں نے آغاز میں پڑھی ہماری حالت کیا ہے بھائیو اللہ رب العزت نے جو قرآن میں بات کی ہے یہ بالکل آج ہمارے معاشرہ کے اوپر فٹ آتی ہے آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں بالکل یہ ہمارے اوپر فٹ آتی ہے اور وہ کیا ہے کہ ہم کوئی بھی گناہ کا کام کرنے لگے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے شیطان کو خوش کرنے لگے تو ہم کیا کرتے ہیں چھپاؤں سے کام لیتے ہیں کوئی بندہ مجھے دیکھ نہ لے میری گلی کا میرے محلہ کا بندہ مجھے دیکھ نہ لے گھر میں میری بیٹی میرا بیٹا اپنے موبائل فون کے اوپر کوئی غلط ویب سائٹ اوپن کر کے کچھ دیکھ رہا ہے تو وہ بھی چھپ کے دیکھ رہا ہے کہ میری والدہ کو پتا نہ چل جائے یستخفون من الناس وہ لوگوں سے چھپاؤں کرتے ہیں وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ اللہ سے چھپاؤں نہیں کرتے اللہ سے چھپنے کی کوشش نہیں کرتے وَهُوَ مَعَهُمْ حالانکہ وہ عرش والا رب تو ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے اپنی صفات کے اعتبار سے وہ عرش والا رب تو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سیدونا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں بڑی مشہور یہ روایت اور حدیث ہے حدیث جبریل کے نام سے اس حدیث کو یاد کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے انہوں نے مختلف سوالات کیے ایک سوال یہ بھی کیا اخبرنی عن الاحسان اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتائے کہ احسان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں اے پوچھنے والے یاد رکھ اللہ کی عبادت ایسے کیا کر جیسے تو اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کفیت ایمان کی پیدا نہ ہو تو پھر یہ یاد رکھ کہ ارش والا رب تجھے دیکھ رہا ہے آج اپنی نمازوں کا ہم تھوڑا سا جائزہ لے ہماری نمازوں کی حالت کیوں خراب ہو چکی ہے ہماری نمازوں سے خشو اور خضو کیوں نکل چکا ہے کیونکہ یہ دونوں کفیتیں ہی ہماری نہیں ہوتی نہ تو اس بات پہ یقین ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور نہ اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے خلوت میں اصل گناہ تب ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تنہائی میں نافرمانیہ تب ہوتی ہے جب ہمارے دل و دماغ میں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ تمہیں آپ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے چھپ کے گناہ کر لو بند کمرے میں بند کوٹری کے اندر اپنے کارخانے کے اندر سہرائی علاقے میں جنگل بیابان میں اب تم گناہ کر سکتے ہو کیونکہ تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لوگوں سے چھپاؤ کرتے ہیں اللہ سے چھپنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں اللہ سے چھپنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں